اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر العمر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرة وارث العالمین وخیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَائِهِمْ عَجْمَئِينَ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى فِي الْقُرْعَانِ الْمُبِينَ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا الَّذِينَ يُكِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الذَّقَاتِ وَهُمْ رَاقِعُونَ صَلَوَادِ اللَّهُمْ مَحَرَّمُ الْحَرَامُ ماہ محرم الحرام آج دوسرا دن بھی اس مہینے کا مکمل ہوا اور شبتین محرم کی رات آگئی جو موضوع آپ کے سامنے ان سلسلہ مجالس میں رکھا گیا ہے وہ ہے محبت اور ولایت محبت کیا ہے ولایت کیا ہے محبت اور ولایت کے درمیان فرق کیا ہے اور قرآن مجید میں ولایت کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے جس آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا سورہ مائدہ آیت نمبر پچپن پروردگار اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے انما انما ولیوکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا انما ولیوکم فقط و فقط تمہارا ولی خور کر لیے گا اس ترجمے پر اس لیے کہ آیا ہے انما اور انما جب آتا ہے تو مانا دیتا ہے فقط و فقط فقط و فقط کا کیا مطلب ہے یعنی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اگر کوئی ولی ہے تو فقط و فقط اللہ ہے انما ولیوکم اللہ تمہارا اگر کوئی ولی ہے تو وہ فقط و فقط اللہ ہے ورسولہ اور اللہ کا رسول ہے والذین آمنوا اللذین یکیمون السلاة ویعتون الذقات وہم راکعون اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکو میں ذقات دیتے ہیں تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آئے گی لیکن آیت کا پہلا ٹکرا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہارا مولا اللہ ہے تمہارا آقا اللہ ہے تمہارا سرپرست اللہ ہے اب دیکھیں معنی واضح کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے والی کا ولایت کا مطلب کیا ہے یعنی سرپرستی یعنی نگرانی اب یہ الگ الگ معنی ولایت کیے کیے جا سکتے ہیں لیکن اہم معنی اور جو اس کا ریشہ ہے جو اس کا اصل ہے وہ یہ ہے کہ سرپرستی اس کے پاس ہے دیکھئے آپ دیکھتے ہیں ولی کا لفظ مختلف جگہوں پر استعمال ہوتا ہے مولا یہ بھی ولی سے نکلا ہے اسی طریقے سے اگر آپ آپ نے اس مسئلے کو دیکھا ہو کہ جب کسی بچی کی شادی کی جاتی ہے تو اگر وہ کواری بچی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ولی کی اجازت لی جائے ولی کون ہوتا ہے ولی یعنی سرپرست جو اس کا سرپرست ہے جو اس کا باپ ہے جو اس کا دادا ہے پروردگار نے باپ اور دادا کو سرپرست بنایا ہے بیٹی کا باپ کی اجازت کے بغیر اور دادا کی اجازت کے بغیر اس بچی کی شادی نہیں ہو سکتی باپ اور دادا کی اجازت ضروری ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ مثلاً باپ اور دادا اس کی شادی ہی نہ کرائیں وہ دوسرے مسائل ہیں وہ استثنائی معاملات ہیں وہ پھر مسائل کے حد تک چلے جائے بات لیکن بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ولی یہاں پر کس معنی میں ہے سرپرست اور ایک اور بات بیان کر دی جائے ولی اس سرپرست کو کہتے ہیں جو زیادہ قریبی ہوا کرتا ہے جو زیادہ قریبی ہوا کرتا ہے اس کے لیے ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جتنا قریبی ہوگا اتنا اس کے لیے لفظ ولی کا استعمال ہوگا یعنی اللہ تمہارا سرپرست ہے ایسا سرپرست ہے جو تمہارے اتنا قریب ہے کہ تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے وہ تمہاری ہر ہر حرکت کا جاننے والا ہے وہ تمہارا سرپرست ہے تمہارا نگران ہے تو اللہ کیا ہے اللہ مولا ہے اللہ آقا ہے اللہ سرپرست ہے اللہ نگران ہے ہم کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں بلکہ تاریخ میں وہ واقعات لکھے ہیں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے بلکہ جنگ اوہد کا پورا احوال اگر دیکھیں آپ دیکھیں جب جنگ اوہد میں دو لشکر آپس میں ٹکرائے کون سے دو لشکر تھے ایک وہ لشکر تھا جو بدر میں ستر افراد کو علی کے ہاتھوں اور علی کے ساتھیوں کے ہاتھوں مقتول کروا کر بھاگ گیا تھا مارے گئے چیئے جنگ میں ناکامی ہوئی تو یہ سارا معاملہ دیکھ چکے ہیں پروردگار کی مدد کو دیکھ چکے ہیں پروردگار کی سرپرستی اور پروردگار کا ساتھ اپنے ساتھ محسوس کر چکے ہیں تو ایک جانب یہ قوم دوسری جانب وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے بڑے پہلوانوں کو ہار دیا تھا بدر میں اور اب وہ مقابلے کے لئے آئے ہیں لیکن ان کا بھروسہ ابھی بھی اپنے خداوں پر ہے اپنے بتوں پر ہے اپنی طاقت پر ہے وہ اپنے دنیاوی وسائل کو دیکھ آمنے سامنے ہو گئے جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو کفار کے لشکر والوں نے نعرہ لگایا شعار ہوا کرتے تھے ظاہر اُس زمانے میں ایک نعرہ ہوا کرتا تھا جس نعرے کے پیچھے سب چلا کرتے تھے اور وہ نعرہ کیا تھا ان کی جانب سے ان کی جانب سے نعرہ تھا اعلو حبل ان کے بطوں میں سے ایک بط بڑے بطوں میں سے ایک بط کہا کہ اعلو حبل یعنی اے حبل تو بلند بالا تو برتر ہم تیرے یعنی گویا کہ تیرے بلندی اور تیری بالائی کو دیکھتے ہوئے تیرے آسرے پر جنگ کر رہے ہیں جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی جواب میں نعرہ لگاؤ اب آپ دیکھ رہے نا یہ جو آپ نعرے لگا رہے ہیں یہ ایسی نہیں لگ رہے ہیں یہ جو نعرے کا سلسلہ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں تک چلے گا جب انہوں نے یہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی جواب میں نعرہ لگاؤ اب سارے مسلمانوں نے مل کر نعرہ لگایا کیا نعرہ لگایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہو اللہ بلند و بالا ہے جلیلتر ہے بزرگتر ہے بلندتر ہے یعنی تمہارا حبل تمہارے کوئی کام اس لئے اللہ ہمارے ساتھ جو بلندتر ہے بزرگتر ہے جو جلیلتر ہے جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے بھی نعرہ لگا اور انہوں نے نعرہ وہ لگایا اللہ کا انکار تو نہیں کر سکتے اس لئے کہ مشرک تھے لیکن جانتے ہیں کہ ایک پیدا کرنے والا ہے ٹھیک ہے ہم بدھ کو بھی مان رہے لیکن یہ بھی جانتے کہ ٹھیک ہے ایک پروردگار بھی ہے ایک اللہ بھی ہے تو اب کچھ جواب تو نہ دے سکے تو کہنے لگے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے تمہارے پاس نہیں ہے نعرہ تبدیل ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے نعرہ کا عزا وَلَا عزا لَكُم ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں عزا ان کے ایک بدھ کلام ہے ہمارے پاس تو وہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے یعنی کہنے کا مقصد کیا تھا یعنی ٹھیک اللہ ہے لیکن ہمارے پاس تو عزا بھی ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے تو انہوں نے نعرہ لگانا شروع کیا ہمارے پاس عزا ہے وَلَا عزا لَكُم تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا اب تم بھی جواب میں نعرہ لگاؤ تم بھی جواب میں نعرہ لگاؤ نعرہ کیا لگاؤ اللہ مولانا وَلَا مولا لَكُم اللہ ہمارا مولا ہے اور وہ مولا نہیں ہے تمہارے لئے سرپرس نہیں ہے کیا مطلب تمہارے لئے سرپرس نہیں ہے یعنی اس وقت پروردگار ہمارا ہمارے ساتھ ہیں ہمارا مددگار ہے اللہ مولانا اللہ ہمارا مولا ہے وَلَا مَوْلَا لَكُم تمہارے لئے وہ مولا نہیں ہے تمہارے لئے وہ محافظ نہیں ہوا تھا یاد دلا رہے نا انہیں یاد دلا رہے کہ دیکھو ہم نے اس وقت بھی اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا تھا پروردگار کے مدد کس کے ساتھ تھی ہم لوگوں کے ساتھ تھی تمہارے ساتھ نہیں تھی تو وہاں پر نعرہ لگا تھا اللہ مولانا یہ نا ایک قرآن مجید اللہ مولانا ولا مولا لکم لیکن ہوا کیا مسلمان کہہ تو رہے مسلمان آواز نعرے کو بلند تو کر رہے کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے لیکن معاملہ کیا ہوا جنگ احد میں ہی صورت حال تبدیل ہو گئی جنگ احد میں کیا ہوا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ جنگ احد میں معاملہ ویسا ہی ہوتا جیسے بدر میں ہوا تھا کیا مطلب بدر میں ہوا تھا بدر میں کیا ہوا تھا تھوڑا سا آپ اپنے ذہن کو دورہ متوجہ رکھئے گا تاکہ بات سمجھ میں آسکتے بدر میں یہ ہوا تھا کہ جب پرانے زمانے میں جنگ ہوتی تھی تو ایسے نہیں ہوتی تھی کہ دو لشکر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ٹکلا جاتے تھے نہیں یہ سلسلہ ہوتا تھا لیکن بعد میں ہوتا تھا پہلے ہوتی تھی مبارس طلبی جو آپ کربلا کے پہلوان ہوا کرتے تھے اور مشہور ہوا کرتے تھے کہ یہ بڑے شجاہ ترین افراد ہیں بڑے پہلوان ہیں ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آسکتا ان کی شہرت ہوا کرتی تھی ان کی طاقت ہوا کرتی تھی لوگ ان کے بارے میں جانتا کرتے تھے ان کا نصب فلاں ہے فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں فلاں شخصیت ہے اور بہت بڑی شخصیت ہے اور اس کی تلوار تو ایسے چلتی ہے تو معاملہ اس طرح سے ہوتا تھا تو وہ کیا ہوتا تھا کہ پہلے مبارزہ تلبی ہوتی نہیں کہ پہلے ایک آتا تھا سامنے سے وہ کہتا تھا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا پھر سامنے سے کوئی آتا تھا بدر میں کیا ہوا تھا بدر میں بھی یہ ہوا تھا کہ سامنے سے اتنے بڑے بڑے پہلوان مقابلے کے لئے آئے اور اتنے نامی گرامی پہلوان تھے کہ جب آ کر مبارز تلبی کی تو پہلے تو مسلمان سوچتے رہے انسار کون تھے انسار کون مدینے والے یا مکہ والے مہاجر تھے مکہ والے یعنی جنہوں نے ہجرت کی اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا انسار تو انسار میں سے کچھ افراد آگے بڑے جنگ کرنے کے لئے جب آگے بڑے تو یہ مکہ والے عرب کے بڑے بڑے پہلوان تو یہ کہنے لگے کہ کون ہے بھائی ہم تم سے نہیں لڑیں گے ہم تم سے نہیں لڑنا ہمارے سامنے کوئی نامی گرامی تو بھیجو ایسا تو بھیجو جس کا کوئی پہچان ہو جس کے بارے میں ہم جانتے ہو اللہ کے رسول نے کہا اے انسار تم واپس آجاؤ یہ اگر اس طریقے سے بات کر رہے تو دیکھیں ہم بھی کس کو بھیج اس کے بعد اللہ کے رسول نے جناب حمزہ کو بھیجا شیعر خدا اس زمانے میں جناب حمزہ کے بارے میں مشہور تھا جنگ کرنے کے حوالے سے پہلوانی کے حوالے سے بہت شورت رکھتے تھے جناب حمزہ کو بھیجا اور اپنے ایک اور چچازاد بھائی جن کا نام حارس تھا باز روایت کے مطابق ان کو بھیجا اور تیسرے علی کو بھیجا آپ لوگوں کے ذہنوں میں معلوم نہیں مجھے کہ یہ ہے یا نہیں کہ ان سب میں اگر سن کے اعتبار سے دیکھا جائے کہا جائے جب یہ مقابلے پر آئے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی کو کیوں بھیجا کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی کو کیوں بھیجا بھئی مقابلے پر بھیج رہے ہو کسی نامی گرامی پہلوان کو بھیجو ابھی تو جنگیں شروع نہیں ہوئی ہے ابھی تو اس سے پہلے تو علی کی شجاعت اس طریقے سے سامنے نہیں آئی لیکن اس کے باوجود بھی جب علی کو بھیجا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم علی سے جنگ نہیں کریں گے علی کو واپس بھیجو کسی نامی گرامی پہلوان کو بھیجو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ جنگ یہ عہد میں سامنے آئی آپ کو بتات اس اس لیے کہ علی کے حوالے سے ایک بات ایسی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں بولا ایک وجہ تو اس کی یہ تھی کہ ابو طالب کا بیٹا ہے یہ کم نہیں تھا یہ جو معاملہ تھا وہ کم نہیں تھا اس لیے کہ جب یہ جانتے تھے کہ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے تو بیان کرتا ہوں جب عہد کے حوالے سے بات کروں گا اچھا ہوا کیا جب آپس میں جنگ شروع ہوئی تو دونوں طرف سے جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے علی نے ہی اپنے مقابل کو مار گرائے اور نہ صرف یہ کہ اپنے مقابل کو مار گرائے بلکہ جناب حمزہ کے ساتھ جو لڑھ تھا اب یہ تین ادھر سے ہیں تین ادھر سے ہیں تو یہ تین تین یعنی دونوں طرف سے تین تین اگر کسی ایک نے دوسرے کو مار دیا اپنے مقابل کو تو وہ دوسرے ساتھی کے پاس جا سکتا ہے یہ جنگ کا طریقہ کارتا اس کے حساب تو علی بعد میں جناب حمزہ کے پاس بھی گئے اور جناب حریس کے پاس بھی گئے ان کی بھی مدد گئے اور تین وں کفار کے وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو رشتے میں فلان کے رشتے دار لگتے تھے اب بہرحال چھوڑیے اس کو زیادہ بات کریں گے تو پھر کہہ دیں گے آپ کے خلاف یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جائیں جا کے تاریخ پڑے تو کہا کہ اب سلسلہ کیا ہوا یہ بڑے مارے گئے پیچھے سے ان کے کوئی جانشین آگئے ان کے رشتے دار آگئے انہوں نے کہا ہم لڑیں گے ہم اپنے بڑے کا انتقام لیں پھر وہ مارے گئے اس طرح سلسلہ یہاں تک چلا کہ معاملہ یہ ہوا کہ اب کوئی مبارز لڑنے کے لئے نہیں آرہا اب کوئی جنگ کے لئے پہلوانی دکھاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نہیں آرہ کہ کوئی لڑنے والا اب معاملہ یہ ہے کہ علی اور حمزہ کھڑے ہوئے ہیں حارس زخمی ہو چکے تھے کسی حد تک لیکن کوئی سامنے سے مقابلے کے لئے آنے کے لئے تیار نہیں ہیں جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے اب پورا لشکر مل کر حملہ کر دیں وہ تعداد میں زیادہ تھے انہوں نے کہا لشکر حملہ کر دو لشکر نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا لیکن معاملہ یہ ہوا کیونکہ بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے حوصلے پہلے سہی ہتم ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ساتھ رہی نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کی فوج اور مشرقین کی فوج کو بھاگ نہ پڑا اور ستر افراد کفار کے مارے گئے جس میں سے تاریخ میں لکھا ہے کہ 35 وہ تھے جسے علی نے جسے علی نے اکیلے مارا تھا اور باقی 35 میں علی نے مدد کی دی تو آپ دیکھئے تو اب آپ سوچئے کہ یہ جب واپس گئے تھے ان کے دلوں میں امیر المومنین کے حوالے سے کیا صورت یال دی اور یہی تاریخ میں لکھا ہے یہ جو بدر میں جس طریقے سے علی نے اپنی تلوار کو چلایا تھا پہلی بار گویا علی کی تلوار چل رہی ہے اس طریقے سے پہلی بڑی جنگ ہے اسلام کی تو اس طریقے سے جب علی کی تلوار کو چلتے ہوئے دیکھا اور اس طریقے سے جب کفار کے بڑے بڑے لشکر کے سردار مارے گئے تو اب عرب کے قبیلے کے جتنے بڑے بڑے یہ قبیلے تھے ان سب کے دلوں میں علی کی دشمنی آ گئی اور یہی دشمنی ہمیں کربلا کے واقعے تک نظر آتی کہ جب کربلا کا واقعہ مکمل بھی ہوتا ہے اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم تو بدر کا بدلہ لے رہے ہیں یعنی بدر کس قدر عرب کے قبیلے والوں پر اور پھر ایک اور بات جب یہ قافلہ جب واپس گیا تھا تو اعلان یہ ہوا کہ کوئی خاتون اپنے جانسار پر اپنے مارے جانے والے پر گریہ نہیں کرے گریہ نہیں کرنے دیں گے رونے نہیں دیں گے کسی طرح سے بھی ہم رونے نہیں دیں گے وجہ کیا تھی کہ اگر عورتیں روئیں گی تو رو کر ان کا گبار ہلکا ہو جائے گا ان کے دل سے بات نکل جائے گی رو نا رونے سے انسان کا دل ہلکا ہوتا ہے ایک خاتون غم نہیں منائے گی کوئی خاتون نہیں روئے گی کوئی ریا نہیں کرے گی ان کے دلوں میں یہ رہنے دو یعنی پکار ہے دشمنی کو پکار ہے اور یہ سلسلہ ہوا یہاں تک کہ ان عورتوں کو رونے کی اجازت نہیں اپنے باپ دادا پر اپنے بھائیوں پر اپنے چاہنے والوں پر نہیں رو سکتی اب آپ یہ دیکھئے دو جملے یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں روکنے والا رونے سے کون تھے اور دوسری جانب عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان گم مناتا ہے روتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے انسان اپنے گم کو آہستہ آہستہ کیا کرنے لگتا ہے بھولانے لگتا ہے آہستہ آہستہ انسان کا گم ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن عجیب کیفیت ہے گم حسین کی عجیب کیفیت ہے گم حسین کی کہ خود اللہ کے رسول بیان کر کے گئے کہ حسین کے گم میں ایک ایسی حرارت ہے جو ہر مومن کے دل میں جو حرارت بجھنے والی یہ ہے حسین کا گم آپ جتنا رو لیں یہ گم آپ بار بار تازہ ہوتا چلا جاتا ہے مومن کا دل حسین کے گم سے نہیں بڑھتا یہ ہے تو رونے سے منع کیا گیا کہا کہ نہیں رونے نہیں دیں گے اگر روئیں گے گم ہلکا ہو جائے گا بات سال انہوں نے تیاری کی اور تیاری کرنے کے بعد اب ہی آئے بات کہاں سے چل رہی تھی اہد کے میدان سے اہد میں بھی معاملہ یہی ہوا جو بدر میں ہوا وہی اہد میں شروع ہوا معاملہ مبارس طلبی کے لیے سب سے پہلے تلہہ ابن ابی تلہ آیا بہت مشہور سردار قبیلہ بنی عبدالدار مشہور تھا بہادری کے حوالے سے قبیلہ بنی عبدالدار جو مشہور ہے شجاعت کے اعتبار سے اس کا بھی سب سے بڑا پہلوان تلہ ابن ابی تلہ میدان میں آیا اور میدان میں آنے کے بعد اس نے اسی طریقے سے مبارس طلبی کی کوئی ہے اور آواز دیکھ کر کہنے لگا کہ اے نبی بھیجو بھیجو کسی کو اب اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں تاکہ بات تھوڑی سی سمیٹ کر واضح کر سکو بھیجو کسی کو اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ اگر تلوار چلاو گے اور ہمیں قتل کر دو گے تو ہم جہنم میں جائیں گے لیکن تم بھیجو اس لیے کہ ہم تلوار سے قتل کر کے انہیں جنت میں بھیجیں گے کون کہہ رہا ہے مقابل میں آیا ہوا اور تاریخ نے لکھا کہ مسلمان اس کی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں اس کی پہلوانی کو دیکھ رہے ہیں کسی کی حمت نہیں آگے بڑھیں اور پھر وہی معاملہ ہوا بدن میں بھیجا گیا تو علی کو عہد میں بھیجا گیا تو علی کو ایک دورت پر دیئے محمد والے محمد 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 یہ معاملہ ہوا بھیجا گیا علی کو علی گئے اور جا کر جنگ کی جنگ کرنے کا نتیجہ ہوا کہ عبد الدار قبیلہ جو مشہور تھا شجاعت کے حوالے سے اس کا پہلا سب سے بڑا سردار مارا گیا تلہہ ابن عبی تلہ وہ مارا گیا تو اس کا بیٹا آگے بڑھ گیا اس نے آ کر علم اٹھایا اب علمدار پہلے عبد الدار تھا اب اس کا بیٹا علمدار بنا یہاں پر علمدار یہ تاریخ میں لکھا ہے امیر المومنین نے سوال کیا تھا جب شورا کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت سوال کیا تھا تم میں سے کوئی ہے جو نبی کا علمدار ہو میرے علاوہ تمام جنگوں میں علی نبی کی طرف سے علمدار رہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ علمداری کا منصب کیسا تھا جو عباس کے پاس پہنچا تھا اللہ حالی حالی مصبود عمام رمانہ ملاندار صلوات اللہ مصبی اللہ محمد محمد اچھا یہ جو عبدوددار تھا عبدوددار قبیلہ تھا یہ جنگ بدر میں شامل نہیں تھا اس نے علی کی جنگ کو نہیں دیکھا تھا اس کی ذہن میں نہیں تھا کہ علی کیسی شجاعت ہے علی کی سنا تھا کہ علی ہے جب جنگ کرنے کے لئے آواز دی اور علی آئے سامنے سے جنگ کرنے کے لئے تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا آ رہا ہے تو کہنے لگا کہ یہ کس لڑکے کی حمت ہوئی کہ طلحہ ابن عبی طلحہ کے سامنے مقابلے کے لئے آیا ہے تو مولا نے اپنا تعرف کر آیا اور کہا کہ میں علی ابن عبی تعلیم ہوں اب رجد ہیں پورے امام کے اس نے رجد پڑے امام نے بھی رجد پڑا بتایا کہ میں کون ہوں جب اس نے یہ سنانا کہ علی ہیں تو کہنے لگا ہاں میں بھی تو کہوں میرے مقابلے میں قسم کے علاوہ کون آیا ہے قسم قاف سوات میم قاف سوات میم امیر المومین کا ایک لقب قسیم سے بھی ہے قاف سین یہ میم انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے قاف سوات میم قسم تو اس نے کہا کہ اچھا میں بھی تو کہوں کہ میرے مقابلے میں قسم آیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ امیر المومین کو جب جنگ کے لے گئے تو یہ قسم کیوں کہا اس نے چھٹے امام سے پوچھا تو چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ جب مکہ میں اللہ کے رسول موجود تھے اور اعلان رسالت کیا تھا اعلان نبوت کیا تھا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے تو جب تک جنابِ ابو طالب موجود رہے کسی میں مجال نہیں تھی کہ نبی کا کچھ بگاڑتے اب کیا کریں کہ نبی آ رہا ہے لوگوں کے درمیان اور آ کر ان کے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے لیکن ان کی مجال نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں اس لئے کہ ابو طالب موجود ہیں تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا کیا طریقہ نکالا انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ ہم میں سے بڑا جو ہے کوئی بھی اللہ کے رسول کو کچھ نہیں کہے گا اس لئے کہ اگر بڑا کوئی کچھ کہے گا تو ماملہ قبیلے کی بات تک چلے گی اور پھر جنابِ ابو طالب جو ہے وہ بنی حاشم کے ساتھ آئیں گے اور ماملہ خراب ہو جائے گا تو انہوں نے اپنے بچوں کو اس بات کے لئے تیار اور آمادہ کیا ہم تو نہیں جائیں گے نبی کے مقابلے میں لیکن اپنے بچوں کو تیار کیا کہ جب تمہیں اللہ کا رسول دکھے تو تم اللہ کے رسول پر پتھر مارو اللہ کے رسول پر کچھ را پھیکو یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلتے تھے تو یہ بچے جو عرب کے رہنے والے تھے یہ اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے اور اللہ کے رسول کو دیکھ کر نشانہ بناتے تھے کبھی کورا پھیکتے تھے کبھی پتھر مارتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے رسول لہو لہان ہو جاتے تھے بعضوں امیر المومنین نے جب اللہ کے رسول کو اس عالم میں دیکھا تو اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب آپ جب باہر جائیں گے نہ تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیے گا مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیے اور اب اللہ کے رسول جب باہر نکلے تو ساتھ میں علی اب علی بھی بچے ہیں معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہم بڑے کچھ کریں گے تو ابو طالب آئیں گے اور آ کر لڑیں گے اور کہیں گے کہ تم نے کیسے میرے بطیجے کو ہاتھ لگایا لیکن اگر بچے کچھ کریں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ بچے ہیں اب بچوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے پہ ٹھیک ہے بہت زیادہ کان مڑوڑ لیے جائیں گے لیکن اب بچوں کو اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اب جو نبی ساتھ باہر نکلے تو ساتھ میں علی ساتھ ساتھ اور ہوا یہ کہ تھوڑے دنوں میں ہی محلے کے گھروں سے آوادیں آنے لگی کہ ہر بچہ جا کر اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ علی نے ہمیں مارا علی نے ہمیں مارا کسی کی آنک پر مارا کسی کی کان پر مارا کسی کی موہ پر مارا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر بچہ جا کر جا کر اپنے گھر پہ کہتا تھا قسم الجرحہ قسمہ کہتے ہیں جرحہ کو یعنی زخم پہنچانا کہ علی نے ہمیں جراحت پہنچائی علی نے ہمیں مارا تو ہر گھر میں یہ بات گھومنے لگی کہ علی وہ ہے جنہوں نے جراحت کی جنہوں نے مارا جنہوں نے مارا تو اس لفظ سے نکلا تھا قسم کیونکہ وہ کہتے تھے قسم العلی علی نے مارا جیسے ہی علی جب جنگ کے لیے سامنے آئے اور علی کو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا ہے تو کہا کہ میرے مقابلے میں کون نوجوان آ گیا تو علی نے تعرف کرایا کہ میں علی ابن عبی طالب ہوں تو فوراں یاد آ گیا مکہ کا وہ زمانہ کہنے لگا اچھا میں بھی تو کہوں میرے سامنے کون آیا ہے یہ قسم آیا ہے اب اس نے جنگ کرنا شروع گی اور پھر وہ معاملہ پیش آیا کہ علی کی بہدوری علی کی شجاعت یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ بنی عبد الدار کا ایک ایک بڑے سے بڑا پہلوان آتا گیا اور وہ علمدار بن کر آتا گیا اور علی کے ہاتھوں مارا گیا یہاں تک کہ امیر المومنین کا وہ جملہ ہے کہ قسم ہے تم میں سے ہر ایک کو کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جس نے جنگ عوحد میں عبد الدار کے نو علمبرداروں کو مارا ہو اور کیا تمہیں یاد ہے وہ لمحہ کہ جب بنی عبد الدار کے یہ نو علمبردار مارے گئے تو ان کا ایک غلام آیا تھا جس کا نام اب میرے ذہن میں سے نام نکل گیا اس کا نام فلان تھا اور تمہیں یاد ہے کہ جب وہ آیا تھا تو کس صورتحال میں آیا تھا کیا معاملہ تھا وہ غلام تھا بنی عبد الدار کا اور جب اس نے دیکھا کہ میرے سارے آقا مارے گئے تو وہ میدان میں آیا اور وہ جب میدان میں آیا تو اس نے تلوار کو نکالا اور آواز دی کہ اپنے آقاؤں کے مقابلے میں اب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا لیکن میں بھی تمہارے آقا کو ماروں گا یعنی اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کے یعنی میں اپنے آقاؤں کے بدلے میں تمہارے آقا کو ماروں گا اور عالم یہ تھا کہ اس کے مو سے جھاگ نکل رہا تھا آنکھیں سرکھ ہو چکی تھی اور وہ اتنا لہیم شہیم تھا غلام تھا لہیم شہیم غلام اتنا لہیم شہیم تھا کہ امیر المومین کہتے ہیں کہ جب اس نے پکارا تو کسی کی حمت نہ ہوئی کہ اس کے مقابلے پر جائے تم میں سے کون تھا جو اس کے مقابلے میں گیا تھا اور جب تمہا تم نے دیکھا کہ علی اس کے مقابلے میں گئے تھے تو کیفیت کیا تھی علی خود بیان کر رہے ہیں کہ وہ اتنا طویل تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک ستون ہو اور علی اس کے مقابلے میں جا رہے ہیں ایسا رکھتا ہے کہ گیند کے مقابلے میں ہیں اتنا لمبا چوڑا اتنا طویل اور اس عالم میں کہ اس کے مو سے جھاگ نکل رہا ہے آنکھیں لال ہو چکی ہیں کہا میں تمہارے میں سے میں تمہارے آقا کو ماروں گا اپنے آقا کے بدلے میں اس عالم میں وہ تلوار نکال کر آیا تھا اور مسلمانوں میں سے کسی کی حمت نہ دی کہا کہ جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو علی پھر آگے بڑھے اور علی پھر آگے بڑھے اور جب جنگ کی تو جب جنگ میں آپس میں ٹکڑا ہوا تو وہ لمحہ آیا کہ علی کی جب تلوار چلی تو اس طریقے سے علی نے اس کے دو ٹکڑے کیے کہ سارے مسلمان دیکھتے رہ گئے کہ اس کی ٹانگیں اور اس کی کمر یہاں پر موجود ہے اور اس کا سر اور اس کا جسم اوپر کا حصہ گر چکا ہے دو ٹکڑے کر دیا اور مسلمان دیکھ کر تاجب سے علی کو دیکھنے لگے کہ یہ کیسی تلوار علی نے چلائی کہ دونوں پاؤں اس کے قدموں سمیت زمین پر موجود ہیں اور اس کا جسم زمین پر گرا ہوا ہے اس طریقے سے دو ٹکڑے گیا کتم میں سے کوئی ہے جو غوائی دے کہ اس طریقے سے وہاں کہ ہاں یہ صرف علی ہے امیر المومنین کی بادوری ہے کہ علی نے ایسا کیا تو معاملہ یہ ہوا کہ جب اوہد میں مبارس تلبی ہوئی آپس میں جنگ شروع ہوئی تو معاملہ اسی طرح سے ہوا تھا کہ وہاں سے اگر پہلوان آتے جا رہے تھے تو یہاں سے علی اپنی تلوار کو چلاتے جا رہے تھے اور معاملہ یہی ہو رہا تھا کہ اوہد میں بھی صورتحال اور قیفیت وہی تھی جو بدر میں تھی لیکن پھر کیا ہوا ایسا کیا معاملہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اوہد کا معاملہ اس قدر تبدیل ہوا کہ بدر میں ستر کفار مارے گئے تھے اوہد میں معاملہ یہ ہوا کہ ستر مسلمان مارے گئے کیا معاملہ ہو گیا یعنی جنگ کی ابتداء تو ایسے ہو رہی ہے معاملات یہ ہو رہے ہیں کہ جب علی کی تلوار چل رہی ہے تو اوہد والے سارے بھاگ رہے ہیں اب علی کے سامنے مقابلے میں کھڑے رہنے کے لئے کوئی موجود نہیں ہے پھر وہی سلسلہ شروع ہوا کہ ایک مرتبہ لشکر آپس میں لشکر کے ساتھ ٹکرا گیا جب لشکر ٹکرا گیا تو معاملہ جنگ کا شروع ہوا لیکن وہ معاملہ پیش آیا کہ جس کی طرف اللہ کے رسول نے پہلے سے اشارہ کیا اللہ کے رسول نے پہلے سے ہی ایک جگہ پر اپنے پچاس جانسانوں کو کھڑا کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس جگہ پر کھڑے رہنا اور اس طریقے سے کھڑے رہنا کہ تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے اس جگہ سے نہیں ہلنا ہے تم نے اس جگہ پر رہنا ہے چاہے مسلمان جنگ کرتے کرتے اس طریقے سے لڑے کہ کفار کو مکہ تک پہنچا دیں تم اپنی جگہ پر رہو گے اور چاہے کفار جنگ کرتے کرتے مسلمانوں کو مدینہ تک لے جائیں لیکن تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے تم نے اسی جگہ پر رہنا ہے اور معاملہ کیا ہوا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے حکم کے باوجود جب علی کی تلوار چلی اور جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے اور مسلمان کامیاب ہونے لگے کفار کو مارنے لگے کفار مارے جانے لگے اور معاملہ یہ ہوا کہ کفار نے آہستہ آہستہ جنگ سے فرار کرنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان غالب آ رہے ہیں مسلمان کفار کو مارے جا رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اب تو کفار گئے کفار ہار گئے بس اسی اسنا میں دیکھا کہ لوگوں نے مالِ گنیمت جبا کرنا شروع کیا ہے تو معاملہ یہ ہوا کہ یہ سارے افراد میں سے بھی بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جو ان کے مقرر کردہ لیڈر جو اللہ کے رسول نے جس میں لیڈر بنایا تھا اس کے منع کرنے کے باوجود بھی جا کر مال اور اسباب سمیٹنے میں لگ گئے اور پھر کیا معاملہ پیش آیا میرے پاس وقت نہیں رہا ہے مزید تفصیلات کے لیے خوشش کروں گا کہ اگر اگلی تقریر میں کچھ اور باتیں بیان کروں لیکن صرف ایک بات آپ کی طرف اشارہ کرنا ہو صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ لشکر کے جو ابو صفیان نے خاص طور پر تیار کیا تھا دو سو افراد کا جس کی کمان تھی خالد ابن ولید کے ہاتھ میں اس نے جب یہ دیکھا کہ وہ جگہ جہاں ابو صفیان نے پہلے سے کہا تھا کہ یہاں سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنا اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ سارے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ان کی توجہ نہیں ہے تو اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پیچھے سے مسلمانوں پر ایک مرتبہ تلوار چلاتے ہوئے داخل ہو گئے اب مسلمان درمیان میں موجود ہیں سامنے بھی کفار ہیں اور پیچھے سے بھی ایک دم سے کفار نے حملہ کر دیئے صفیان تیار نہیں ہے اس طریقے سے معاملہ ظاہر اچانک یہ معاملہ پیچھ آیا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان گھبرا گئے اور مسلمان گھبرا گئے تو وہ جو نعرے لگا رہے تھے اللہ مولانا و مولا و لا مولا لکن وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے پروردگار پر بہت بروسہ ہے اپنے مولا پر بہت بروسہ ہے اللہ ہمارا سرپرس ہے لیکن معاملہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول امیر المومنین اور ابو دجانہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا یعنی آخر میں جا کر جو کچھ مسلمان مارے گئے مارے جانے کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں سارے مسلمان بھاگ گئے اور صرف دو شخصیت موجود ہیں ایک امیر المومنین ایک ابو دجانہ اور ایک خاتون موجود ہے جس کا نام تھا جناب نصیبہ یعنی آپ دیکھئے لیکن آپ دیکھئے واقعتاً جناب نصیبہ کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے جناب نصیبہ کون تھی اللہ کے رسول جنگ میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آیا کرتے تھے یہ زخمیوں کی مرمپٹی کیا کرتی نے جب معاملہ یہ ہوا کہ کفار نے حملہ کر دیا تو سارے بھاگنے لگے تو نصیبہ کا خود کا بیٹا بھی اس جنگ میں موجود تھا مسلمان تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بھی فرار کر رہا ہے تو جناب نصیبہ نے آواز دے کر اپنے بیٹے سے کہا کہ اے فرزن اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر جا رہے ہو یعنی اللہ کا رسول یہاں پر موجود ہے اور سارے مسلمان بھاگ رہے ہیں جناب نصیبہ نے کہا کہ کیا تم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جا رہے ہو اپنے فرزن کو آواز دی اور آواز دے کر روک لیا لیکن اس وقت مشرقین کی جانب سے حملہ ایسا تھا کہ جس کے نتیجے میں نصیبہ کا بیٹا فرزن شہید ہو کر دیا گیا مارا گیا اور صورتحال یہ ہوئی کہ نصیبہ نے اپنے بیٹے کی تلوار کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جس نے جناب نصیبہ کے بیٹے کو مارا تھا اس کی اوپر حملہ کیا اور اس کی ران پر ایک مرتبہ جو ہے وہ ضرب لگائی جس کا نتیجہ ہوا کہ وہ مارا گیا اور پھر جناب نصیبہ اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہی ہیں تلوار چلا رہی ہیں بغیر سپر کے یعنی آپ دیکھئے کہ اللہ کا رسول موجود ہے امیر المومنین موجود ہیں ابود اجانہ موجود ہیں جناب نصیبہ موجود ہے اس کے علاوہ مسلمانوں میں کوئی نہ رہا یعنی آپ یہ سوچئے کہ وہ خاتون جنگ کرنے کے لئے آمادہ اور تیار ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول سمجھ رہی ہے اپنے بیٹے کے مارے جانے کے بعد وہ حوصلہ رکھتی ہے کہ تلوار اٹھا کر لڑ رہی ہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ دعا دی کہ پروردگار تجھے برقت ادا کرے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس طریقے سے جنگ کی کہ جنگ کرتے کرتے زخمی ہو گئی یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے پاس زخمی حالت میں موجود رہی لیکن وہ خاتون جنگ کرنے کے لئے تیارے لیکن مسلمانوں کا عالم یہ ہو گیا کہ جو نعرے لگا رہے تھے اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ وہ سارے نعرے بھول گئے اور جنگ سے فرار کر جائے یہ ہے اہت کا معاملہ اور آپ سوچئے کہ جب اس طریقے سے صورتحال پیش آئی تاریخ میں لکھا ہے لیکن قرآن مجید کی آیت بھی ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بعد میں بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ وہ کسی قسم کا خوف رکھتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی حضن ہوتا ہے تو سمجھ میں آیا کہ جو ولی ہوتا ہے جو اولیاء ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ولی ہوتا ہے اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا تو آپ سمجھ میں آ گیا کہ جن کے دلوں میں خوف ہے وہ ولی جن کے دلوں میں خوف ہے وہ ولی اللہ کے قفہ میں مسجد قفہ میں امیر المومنین موجود تھے کسی نے آ کر سوال کیا کہ اے امیر المومنین آپ کی بہادوری اور شجاعت اس قدر زیادہ اس قدر شجاعت کے بارے میں سنائیں کہ ہم نے آپ کو شجاعت میں یقتہ پایا ہے یعنی ایسا شجاعت ہم نے نہیں دیکھا ایسا جنگ کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا ایسا بہادور ہم نے نہیں دیکھا آپ کے جیسا کوئی جنگ کرنے والا ہے ہی نہیں امیر المومنین نے ایک مرتبہ اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ رک جا غلط کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے کہا کہ اے امیر المومنین آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ تُو جس طریقے سے مجھے شجاعت کہہ رہا ہے مجھ سے بڑھ کر شجاعت اور بہادور اللہ کا رسول ہے یعنی یہ جو جنگ اوہد کا پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں ایک تاثر جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے گویا تلوار نہیں چلائی وہ رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجے گئے تھے لیکن اگر ان کی شجاعت کو جانچنا ہے تو ایسے جانچو کہ تمام کفار کے درمیان میں اکیلے جا کر ان کے بتوں کو برا بلاکا ہے یہ ہے شجاعت رسول کسی میں مجال ہے کہ کسی کے عقیدے کو برا بلا کہہ دے کسی کے درمیان میں جا کر تنہا اس طریقے سے کہے کسی میں ایسی مجال ہے لیکن وہ اللہ کا رسول تھا جو سارے کفار ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے ان میں اور ان کے درمیان میں جا کر ان کے بتوں کو برا بلا کہہ رہا ہے ایسی شجاعت اور ایسی بہادوری کسی میں نظر آئی گی امیر المومن نے بیان فرمایا کہ تم میری شجاعت کو دیکھ رہے ہو لیکن یاد رکھو اگر شجاعت کے اعتبار سے بھی دیکھو گے تو اللہ کے رسول کا کوئی ثانی نہیں ہے یہ خاص طور پر اس لئے بیان کرنا ہو کہ یہ تاثر نہ جا ہے اللہ کے رسول کے حوالے سے بس یہ ذہن میں رکھئے گا تو جو ولی ہوتا ہے اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور یہی بات ہے میرا مولا حسین جب مدینہ سے نکل رہا ہے تو یہ کہتا ہوا نکل رہا ہے کہ اے تلواروں آؤ اگر محمد کے دین کی خاطر حسین کہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے پڑے نہ تو حسین کو ٹکڑے ہونا کبول ہے یہ ہے حسین اے تلواروں آؤ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اگر اللہ کے رسول کا دین اس طریقے سے بچتا ہے تو حسین اپنے ٹکڑے کرانے کے لئے تیار یہ ہے حسین کا منشور اگر اللہ کا دین اگر رسول کی رسالت اس طریقے سے بچتی ہے کہ حسین کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے خواتین کو لینا پڑتا ہے تو حسین یہ سب کرنے کے لئے تیار ہے حسین تیار ہے حسین آمادہ ہے حسین کو کسی بھی حوالے سے پیچھے نہ پاؤ گے حسین تیار اور آمادہ نظر آئے گا اے سیوف آؤ اور آ کر حسین کے ٹکڑے کر دو لیکن نانا کے دین پر حرف نہیں آنے دو گا یہ کہہ کر حسین مدینہ سے چلے ہیں اور دو محرم وہ دن تھا کہ جب حسین ابن علی کربلا کے میدان میں بارد ہوئے ہیں کیسے بیان کروں آپ کے سامنے اس سارے واقعات کو چھوڑتے ہوئے کہ راستے میں کیا گزری حر سے ملاقات ہوئی انشاءاللہ جناب حر کے مسائل مسائب جب بیان کی جائیں گے تو وہاں پر بیان کیا جائے گا لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہ کافلہ جو کوفہ کی طرف جا رہا تھا اس کا راستہ روک دیا گیا اور اب یہ کافلہ کربلا کی جانب روادہ واہ ہے اور جیسے ہی اس منزل پر پہنچا نا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حسین کے ذلجنہ ٹک حسین کا ذلجنہ ایک مرتبہ اپنی جگہ پر رک گیا وہ ذلجنہ کہ جو حسین کے اشاروں کو بھی جانتا ہے جو حسین کے مزاج سے بھی واقف ہے جو حسین کے اشارے کا بھی موتاج نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ حسین اسے آگے بڑھا رہے ہیں اور ذلجنہ قدم بڑھانے کے لئے تیار ہیں یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سواری کو تبدیل کیا گیا میرا مولا تو جانتا ہے معاملہ کیا ہے لیکن سب کو بتایا جا رہا ہے سب کو دکھایا جا رہا ہے میری سواری آگے بڑھنے کے لئے تیار نہیں دوسری سواری لائی جائے تیسری سواری لائی جائے یہاں تک کہ روایت میں لکھا ہے سات سواریاں لائی گئیں حسین سوار ہوتے ایک قدم آگے بڑھتی سواری اور ٹکرا کر رک جاتی اور اس کے بعد پھر آگے نہ بڑھتی وہ یہاں حسین بتا رہے ہیں کہ وہ سرزمین کے جس پر حسین کو رکنا ہے وہ سرزمین آ چکی ہے ایک مرتبہ حسین اپنی سواری سے تشریف لائے اور ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ جا کر یہاں قریب کے علاقے میں جو افراد رہتے ہیں انہیں بلا کر لاؤ تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگ آئے بنی اسد کے لوگ تھے آ کر پوچھا کہ کون ہے کہا کہ اللہ کے رسول کا نواسہ ہے جو یہاں پر آیا ہے تمہیں بلاتا ہے آئے آ کر ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے نواسے کے احسان نے ہاتھ جوڑے کہا کہ اے آقا آپ نے بلائے ہم حاضر ہیں کہا آیا ہے بنی اسد والوں یہ کون سی سرزمین ہے سرزمین کا نام کیا ہے ایک نے کہا کہ یہ قادریہ کی سرزمین ہے کہا اچھا یہ بتاؤ اس کا کوئی اور نام بھی ہے کہا کہ ہاں اس کو نینوا کہتے ہیں ایک مرتبہ میرا مولا سوال کرتا ہے کہ اچھا آنے والوں ہزارہ بتاؤ اس کا کوئی اور نام بھی ہے ایسا لگتا ہے کہ حسین کوئی اور نام سننا چاہ رہے ہیں کہا بتاؤ کوئی اور نام بھی ہے آنے والے کہتے ہیں کہ ہاں یہ فراد کے قریب کا علاقہ ہے اسے شتل شتل فراد بھی کہا جاتا ہے حسین نے کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا کہا کہ ہم تو جو نام جانتے تھے آپ کو بتا دیئے کہا نہیں اس کا کوئی اور نام بھی موجود ہے ایک بڑے بزرگ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ حسین پوچھتے ہیں کیا اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے وہ بزرگ ایک مرتبہ نوازہ رسول کو دیکھتا ہے اور ایک مرتبہ آسو بہاتے ہوئے کہتا ہے یہ جو زمین ہے یہ قربلا کی سرزمین ہے اس کا نام قربلا ہے بس حسین نے جیسے ہی قربلا کا نام سنا ایک مرتبہ آواز دی کہا کہ اے ساتھیوں ہماری منزل آگئی ہے حسین کی منزل آگئی یہ وہی منزل ہے جہاں حسین نے قیام کرنا ہے بس جیسے ہی اس بزرگ نے یہ سنا کہ میرا مولا یہاں قیام کرنا چاہتا ہے ایک مرتبہ کا کہ اے نبی زادے ہیں یہاں پر قیام نہ کرنا اس لیے کہ یہ زمین بڑی عجیب زمین ہے یہاں سے کوئی نبی نہیں گزرا مگر یہ کہ اس کا خون بہا ہے کوئی وسی نہیں گزرا مگر یہ کہ اس کا خون بہا ہے کوئی ولی نہیں گزرا کوئی اولاد رسول اور نبی میں سے نہیں گزرا مگر یہ کہ اس سرزمین پر اس کا خون بہا ہے آپ اس سرزمین پر نہ رکیے لیکن میرا مولا جواب دیتا ہے یہی وہ سرزمین ہے جس کا حسین سے وعدہ کیا گیا ہے یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر حسین کے کافلے کو رکنا ہے یہ وہی سرزمین ہے جہاں حسین کے بچوں کو زباہ کیا جائے گا یہ وہ سرزمین ہے جہاں حسین کے گھرانے والوں کو حسین کیا جائے گا بس یہ کہہ کر ایک مرتبہ میرا مولا اپنے ساتھیوں کی جانے متوجہ ہوا اے ساتھیوں ہم یہی پڑاؤ کریں گے اپنے خیموں کو لگا دو بس جیسے ہی خیمہ لگایا گیا ایک مرتبہ ایک خیمے سے آواز آئی اے بھائیہ حسین اے بھائیہ حسین تمہیں زینب بلاتی ہے حسین اس خیمے کی جانے پڑے جیسے ہی اس خیمے کے پاس پہنچے نا اور زینب کو عجیب پریشانی کے عالم میں پایا عجیب پریشانی کے عالم میں اے زینب کیا معاملہ ہے کیوں پریشان ہو کہا جب سے میں اس سرزمین پر آئی ہوں ارے مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے کہا اے زینب کیا تُو نے نہ پہچانا ارے یہ کسی اور کی آواز نہیں تیری ماں فاطمہ دارا کے یہ تیری ماں فاطمہ دارا کے رونے کی آواز ہے ارے یہ وہی سرزمین ہے جس کا حسین سے وعدہ کیا گیا تھا بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ زینب نے اس سرزمین کی مٹی کو اٹھایا ایک مرتبہ سون کر کہنے لگی اے بھائیہ اس بٹی سی تو تیرے خون کی بھائیہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ حسین نے حسین نے بنی اصد والوں سے کہا اے بنی اصد والوں اے بنی اصد والوں میں اس سرزمین کو خریدنا چاہتا ہوں میں اس سرزمین کو خریدنا چاہتا ہوں بنی اصد والوں نے ہاتھ جوڑ لیے اے آقا اے مولا اے فرزند رسول آپ جتنے جن چاہیں یہاں پر مہمان رہے آپ ہمارے مہمان ہیں کہا نہیں میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس زمین کو خریدنے کے ساتھ میری ایک شرط ہے میری کچھ شرائط ہیں ایک مرتبہ امام نے کہا میں چاہتا ہوں یہ جو سرزمین ہے اس سرزمین پر ارے اگر کوئی ہمارا ظاہر آئے ارے اسے ہمارا تین دن تک مہمان رکھنا ارے کوئی ہمارا پوچھے تو ہماری قبر کی نشاندہی کرنا اور میرے شیعوں کو اپنا میرے ظاہر کو اپنا مہمان بنانا اور ایک اور حسین کی خواہش ہے اے بنی اصد والوں اے بنی اصد والوں ارے حسین حسین اس زرزمین پر مارا جائے گا لیکن دیکھو اگر تمہارے لئے ممکن ہو تو یہاں پر آ کر حسین اور حسین کے اصحاب کے لاشوں کو دفنا دینا ارے حسین کی خواہش ہے حسین کا لاشہ دفنایا جائے ایک مرتبہ آواز دیکھ کر کہا اے بنی اصد کے مردوں اب تم جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو ارے عورتیں آئیں ارے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا اے فرزند رسول کہا تم مجھے پہچانتی ہو نا ارے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں علی مرتبہ کا بیٹا ہوں میں ختیجہ کبرا کا بیٹا ہوں ارے اے عورتوں میں نے تمہارے مردوں سے کہا ہے اگر ہمیں یہاں شہید کر دیا جائے ہمارے لاشوں کو ہو سکے تو دفنا دینا لیکن اگر تمہارے مرد اگر ہمارے لاشوں کو نہ دفنا ہے میں تو فاطمہ کا بیٹا ہوں نا تم پانی بھننے کے بہانے آنا ہمارے لاشوں کو دفنا دینا ایک مرتبہ ان عورتوں سے کہا اب تم جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو چھوٹے چھوٹے بچے آئے ایک مرتبہ حسائد کہتا ہے تم جانتے ہو نا میں سکینہ کا بابا ہوں میں علی ازگر کا بابا ہوں ارے ارے میں یہاں پر مارا جاؤں گا اگر تمہاری ماں اور باپ اگر میرے لاشے کو دفنانے نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے آنا ارے اپنی مٹھیوں میں خاک کو برنا ہمارے لاشوں پر ان خاک کو گراتے جانا ارے میں کہوں گا میرے مولا کو دفنانے کی کتنی خواہش ہے لیکن ہائے میرا مولا تین دن تا کربلا کی ریتی پر ارے میرے مولا کا لاشا پڑھا رہا ارے کوئی نہ تھا جو حسین کے لاشے کو دفن کرتا لیکن عجیب بات ہے آزاداروں اگر کوئی کسی زمین کو خریدتا ہے تو اپنی اولاد کو بسانے کے لئے خریدتا ہے ارے حسین کربلا کی زمین کو خرید رہے ارے اپنی اولاد کو بسانے کے لئے نہیں علی اکبر کے قبر کو بنانے کے لیے عباس کے قبر کو بنانے کے لیے اونا مام بارے اللہ محمد وعالم محمد بارے اللہ ہمارا اس کا للسی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بارے اللہ جو خطائیں ہم سے ہو گئی ہیں بارے اللہ ہماری خطاوں کو در خدر فرما بارے اللہ جہاں جہاں اہلہ بیت کے چاہنے والے موجود ان کی جان مال عزت و عبرو کی فادت فرما بارے اللہ جو جو مومنین پریشان حالے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جہاں جہاں اہلہ بیت کے چاہنے والے موجود ان کی جان مال عزت و عبرو کی فادت فرما بارے اللہ ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں ہمیشہ اہلہ بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما بار اللہ تجھے واسطہ ہمارے مرہمین کی مغفرات فرما انہیں علی اللین میں جگہ انعیت فرما بار اللہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کون کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمی والعلیم برحمتکا یا ارحم الرحیم موسیقی